تختی نمبر سترہ وقف کرنے کے قاعدے وقف کے معنی ٹھائرنا یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھائرے ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ علف پڑھا جاتا ہے جیسے احدن سے احدا گولتا گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہاہ ساکینہ بن جاتی ہے جیسے جاریتن سے جاریہ اعوذ بجلہ من الشیطان الرجیب حمزہ زبرہ عین وو پیشعو اعوذ با لام زیر بال اعوذ بال لام خراز باللہ اعوذ باللہ حاہ زیر اعوذ باللہ ممزرمی أعوذ باللہ مہ نون شین زبنش أعوذ باللہ منش شین یا زبرشی أعوذ باللہ منشای طاکرزبرطا أعوذ باللہ منشیطان نون را زرنر أعوذ باللہ منشیطان را زبر را اعوذ باللہ من الشیطان الرح جیم یا زیر جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میم زیر می اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آگے آیت زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرب پر جزم دے کر سانس توڑیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باسین زیر بسمیم لام زیر میل بسمیم لام خرازب اللہ بسم اللہ حرازر بسم اللہ راحازب الرح بسم اللہ الرح میم کھرازبر ما بسم اللہ الرحمن نون رازر بسم اللہ الرحمن رازبر بسم اللہ الرحمن حیاء زیر حی بسم اللہ الرحمن اگر آیت زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرب پر جزم دے کر سانس توڑیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد لام زبر الحامین زبر حمد الحمد دال پیش دو الحمد لام لام زیر لیل الحمد لیل لام خرا زب اللہ الحمد للہ حزیر ہی الحمد للہ رابا زبر رب الحمد للہ رب با لام زیر بل الحمد للہ رب العین کرز برعا الحمد للہ رب العام لام زب اللہ الحمد للہ رب العالمین نیم یا زیر میں الحمد للہ رب العالمین نون زبرنا الحمد للہ رب العالمین آگے آیت زبر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرب پر جزم دے کر سانس توڑیں الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعید حمزہ یا زیر ای یا علیف زبر یا اییا کاب زبر کا اییاک نون عین زبر نع اییاک نع با پیش بو اییاک نعب دال پیش دو اییاک نعبد و او زبر و اییاک نعبد حمزہ یا زیر ای اییاک نعبد و ای یا علیف زبر یا اییاک نعبد و اییا کاب زبر کا اییاک نعبد و اییاک نون زبر نس اییاک نعبد و اییاک نستعید نون پیشنو اییاک نعبد و اییاک نستعینو آگے آگے آیت پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے اییاک نعبد و اییاک نستعین قل هو اللہ احد قاف لام پیش قل حا پیش هو قل هو و اولام زبر وال قل هو وال لام خرا زبل لا قل هو اللہ حا پیش ہو قل هو اللہ حمزہ زبرہ قل هو اللہ احا زبرہ قل هو اللہ احا دال دو پیش دن قل هو اللہ احد آگے آیت دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے قل هو اللہ احد انا معا العسر یسرا حمزہ نون زیر ان preventب луч و estim انا میم زبر معا انا معنی عین لا میم زبر عل انا معا العین سین پیش عسر انا معا العسرا زیر انا معا العسر یسر یا سین پیش یس انمع العسری یس رادو زبرن انمع العسری یسرن آگے آیت دو زبر پر وقف کرنا ہوں تو ایک زبر کے ساتھ علی پڑھا جاتا ہے انمع العسری یسرن فیہا عین جاریہ فا یا زیر فی ہا علیف زبر ہا فیہا عین یا زبر عی فیہا عین دو پیشن فیہا عین جیم علیف زبر جا فیہا عین جا را زیری فیہا عین جاری یا زبر یا فیہا عین جاریہ تا دو پیشتن فیہا عین جاریتن آگے آیت گولتا پر وقف کرنا ہوں تو وہ آئے ساکنہ بن جاتی ہے فیہا عین جاریہ تس قا من عین آنیہ تا سین پیشت تس قا ف کھڑا زبر قا تس قا میم نون زیر من تس قا من عین یا زبر عی تس قا من عین نون دو زیرن تس قا من عین حمزہ کھڑا زبر آ تس قا من عین آ نون زیرن تس قا من عین آن یا زبر یا تس قا من عین آنیہ تا دو زیر تن تس قا من عین آنیہ تن آگے آیت گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ آئے ساکنہ بن جاتی ہے تس قا من عین آنیہ لا تسمع فیہا لاغیہ لام علیف زبر لا تاسین زبرتس لا تسمیم زبرم لا تسمع عین پیشع لا تسمع فا یا زیر فی لا تسمع فی ح آلیف زبر حtern لا تسمع فیہا لام علیف زبال لا لا تسمع فیها لا عین زیر غی لا تسمع فیها لاغی یا زبر یا لا تسمع فیها لاغیہ تادو زبرتن لا تسمعو فیہا لاغیتن آگے آیت گولتا پر وقف کرنا ہو تو وہ آیت ساکنہ بن جاتی ہے لا تسمعو فیہا لاغیہ